بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم خفیہ مذاکرات ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے اور تیسرے نمبر پر ہم آپ کو بتائیں گے جو حالیہ اردن میں بغاوت ہوئی تھی اس بغاوت کے پیچھے سعودی عرب کے شہزاد بن سلمان کے ہاتھ ہونے کا ایک اہم انکشاف سامنے آیا ہے اور اس کے علاوہ کن کون سے ممالک اس منصوبے میں شامل تھے اور کس وجہ سے اور کن سمجھوتوں کی بنیاد پر یہ بغاوت ہوئی یہ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ملکی اور بین الاقامی حالات سے ہم آپ کو آگاہ رکھ سکیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ میں ایک جشن کا سما ہے ایران کے قدس فورس کے جو کا ڈپٹی کمانڈر تھے جرنل حجازی جرنل سید محمد حسین زادہ حجازی جو ایران کے قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر تھے جرنل قانی کے وہ ڈپٹی تھے جرنل قانی سے پہلے اگر قدس فورس کے حوالے سے ہم بات کریں تو جرنل قاسم سلیمانی قدس فورس کے سربراہ تھے جرنل قاسم سلیمانی ایک ایسی شخصیت تھی کہ دنیا خصوصا جو سہوونی حکومت ہے مغربی حکومت ہے امریکہ اسرائیل سے ان کو بڑا خوف تھا خوف زدہ تھے وہ اسی لئے انہوں نے انہیں شہید کیا اس کے بعد جرنل قانی ان کے جگہ پہ آئے اور جرنل قانی کا جو ڈپٹی تھا جرنل حجازی جرنل حجازی کا انتقال ہوا ہے ان کی رہلت کے بعد ان کی وفات کے بعد امریکہ اسرائیل خصوصا موساد اور امریکن انٹیلیجنس اور ان کی جو ملٹری حکام ہے جو ان میں ایک جشن کا سماہ ہے وہ جشن منا رہے ہیں چونکہ جس طرح جرنل قاسم سلیمانی ان کے خلاف نبرت آزمات ہیں ہر محاظ پر اسی طرح یہ جرنل حجازی بھی ہر محاظ پر امریکہ اور اسرائیل کے مقابل کھڑے تھے وہ چاہے لبنان میں ہو یا عراق میں یا سیریا میں وہ ہر محاظ پر صفحہ اول کی دستے میں ہوتے تھے لہٰذا ان کے حوالے سے بھی اسرائیل کو خصوصا بڑا تشویش تھا اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حزباللہ کے جو جنرل سیکرٹری جنرل ہے سید حسن نصر اللہ نے بھی تازیتی پیغام دیا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو تازیت کی ہے اور ان کی تازیت کے ساتھ ساتھ اسرائیل والے بڑے جشن منا رہے ہیں چونکہ یہ ایک مقامتی بلوگ تھی حزباللہ اور عراق میں جو ریزسٹن فورس سے ان کا سب سے بڑا اور اہم حمایتی تھا دوسری نکتے کی جانب ہم آتے ہیں ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے بھی ایک اہم بات سامنے آئی ہے ایک اہم انکشاف یا ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بغداد میں خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ایران اور سعودی عرب کے عالی حکام وہاں پر شریک ہوئے ہیں اور یہ تقریباً نو اپریل سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کے مسلسل پیشرفت بھی ہو رہی ہے اگر اس میں دیکھیں تو ایران کے جو وزیر عظم ہے وہ اس میں سالسی کا کردار ادا کر رہے ہیں سعودی عرب نے ایران کو اس لیے چنا ہے چونکہ ایران میں اس وقت ایران کا اثر نفوس کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے ایران میں ایران سے جو دائش کا خاتمہ اور جو ایران کی دوسری انرجی سیکٹرز میں جو پیشرفتیں ہو رہی ہیں وہ ایران اور ایران کی تعاون سے ہو رہی ہے لہٰذا ایران کی اثر رسوق کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے ایراک کے ذریعے ایران کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کی ہے اس حوالے سے جب ایران کے وزیر خارجہ کے ترجمان خطیب زادے سے بھی جب سوال ہوا تو انہوں نے انکار تو نہیں کیا لیکن یہ کہا کہ ایران کی جانب سے جب بھی سعودی عرب نے بات چید یا مذاکرات کی بات کی ہے ایران نے خیر مقدم کیا ہے تو یہ ایک گرین سکنل ہے لہٰذا انہوں نے اس حوالے سے ڈیٹیل یا ہاں یس نو میں کوئی جواب تو نہیں دیا لیکن یہی ایک گرین سکنل ہے کہ یقینا جو مذاکرات کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں شاید وہ صحیح ہے اسی لئے انہوں نے کہا کہ ایران ان کے خیر مقدم کرتی ہے اس کے علاوہ جو نیوز ذرائع ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بغداد میں مسلسلی مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایراکی وزیر اعظم نے دورہ سعودی عرب بھی کیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کا پیغام وہاں پہنچانے گئے تھے اور وہاں سے جو پیغامات سعودی عرب کی جانب سے جو دیئے گئے ہیں اس کو لے کے وہ واپس بغداد آئے ہیں سعودی جو انٹیلیجنسی آف ملٹری حکام بھی کہتے ہیں کہ بغداد میں اس مذاکرات میں شامل تھے جہاں پر ایرانی آلہ سطح ہی ایک مذاکرات ہوئی ہے لہٰذا یہ خطے میں ایک اہم پیشرفت بھی ہے ایک اچھی پیشرفت بھی ہے کہ ایران اگر سعودی عرب کی درمیان اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ مشرق وستہ اور مسلمانوں کے لئے ایک اچھی پیشنگوئی بھی ہے لیکن اس مذاکرات کے پیچھے کیا پسپردہ حقائق ہو سکتے ہیں اس حوالے سے کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں کچھ نقاط آ رہے ہیں کہ پہلی جو سعودی عرب ہے اس وقت اب یمن جنگ سے بلکل وہ خستہ ہو چکے ہیں یمن جنگ سے اب وہ تنگ آ چکے ہیں حالاں کہ یمن جنگ سعودی عرب نے خود شروع کیا تھا سعودی اتحاد کی جانب سے یمن پر جنگ مسلط کی گئی تھی لیکن یہ مسلط کردہ جنگ اب سعودی عرب کے گلے پڑ گئی ہے گلے میں ہڈی بن گئی ہے نہ سعودی عرب کو مسلسل نقصانات کا سامنا ہے یمنی جو مضاحمتی تحریک ہے انصار اللہ کی جانب سے مسلسل میزائل ڈراؤن کی وجہ سے سعودی عرب کے انٹرنیشنل ائرپورٹس بند ہو جاتے ہیں سعودی آئل تنسبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے جانا اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب اسرائیل امریکہ اور دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں ان سے اسلحے کا معاہدہ کرتا ہے دوسرا بڑا سب سے اسلحے کا خریدار ہے اور اپنی دفاعی نظام وہ امریکہ کے پیٹریارڈ میزائل وہاں پہ نصب ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے بھی اپنی آئرن ڈروم دینے کی بھی بات کی تھی سعودی عرب کو ان تمام تر کے باوجود جو یمنی حملے ہیں یمنی ڈرونز اور میزائل اٹیکٹ ہیں اس کو روکنے میں ناکام ہے لہٰذا سعودی عرب صحت اس سے پریشان ہے دوسری پریشانی سعودی عرب کو ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت اور بڑھتی ہوئی اثر رسوک ہے خصوصاً چین کے ساتھ ایران کا جو پچیس سالہ معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد سے سعودی عرب اب اس بات پر یقین کر چکے ہیں کہ اب وہ خطے میں جو سب سے بڑا پاور فل ہونے جا رہا ہے وہ ایران ہے اب اس کا خطے سے اثر رسوک خصوصاً مشرق وسطہ سے کم ہوتا جا رہا ہے لہٰذا یہ دو اہم ایسے وجوہات ہیں جس کی بنا پر سعودی عرب ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مزید اس کے مفادات خطے میں اس کے لئے نخصاندہ ہو چونکہ ایراغ بھی سعودی عرب کی بارڈر لگتا ہے اور ایراغ میں ایرانی جو اثر رسوک ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں لہٰذا یہ جس صورت میں بھی ہوا اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یہ عالم اسلام کے لئے ایک اچھی خبر ہے تیسری جو اہم بات ہے اردن میں جو بغاوت ہوئی تھی ناکام بغاوت ہوئی تھی بغاوت کی کوشش کی گئی تھی اردن میں شہزادے نے جس کو عبدالردن کے جو شاہ بادشاہ شاہ عبداللہ دوم نے ناکام بنا دیا تھا اس حوالے سے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں جو اردن میں بغاوت ہوئی تھی اس میں اسرائیل امریکہ اور سب سے اہم جو ہمارے لئے حیرت کی بات ہے وہ سعودی عرب کے ولی اہد شہزاد بن سلمان کے ہاتھ ہونے کا ہے یعنی سعودی عرب یو اے ای امریکہ اور اسرائیل مل کے اردن میں بغاوت کرنا چاہتے تھے اردن کے شاہ عبداللہ کا تختہ الٹنا چاہتے تھے لہٰذا اس اہم انکشاف یہ سامنے آیا ہے وہ کیوں ایسا چاہتے تھے اس حوالے سے جو ریپورٹیں سامنے آئی ہیں اردن کے اعلیٰ ایک اہددار کا کہنا تھا کہ بغاوت کی سازش کا منصوبہ اسرائیل میں تیار ہوا ہے اس کے لئے اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جو اسرائیل میں تیار ہوا ہے یہ ڈیل آف دی سینچری جو ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بہالی کیسے بہالی کے حوالے سے جو ڈونل ٹرمپ نے پیش کی تھی ڈیل آف سینچری اردن نے اس کی مخالفت کی تھی اس اعلیٰ اہددار کا کہنا ہے کہ اس مخالفت کی وجہ سے اسرائیل میں اس بغاوت کے منصوبے کو اسرائیل میں تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجیمین نیتین یاہو یو اے ای کا دورہ کرنا چاہتے تھے تقریباً ایک مہینہ پہلے وہ اپنا دورہ این وقت پر وہ اپنا دورہ کینسل منصوب کر دیتے ہیں چونکہ وہ چاہتے تھے کہ جوڑن کا یا اردن کا فضائی راستہ استعمال کریں لیکن اردن نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم اسرائیل کے غاسب صحبونی وزیر اعظم کے تیارے کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے نہیں دیں گے یہ پھر اسی کے کچھ دنوں بعد پیش آیا تھا تو یہ اعلیٰ اہددار کا ان کا کہنا یہ دو اہم نقاط تھے اس کے علاوہ اگر اسرائیل اس میں سعودی عرب نے اسرائیل کا ساتھ کیوں دیا چونکہ یہ بھی ایک ڈیل آف دی سینچری کا حصہ تھے یو اے ای اور سعودی عرب اسی کا حصہ یو اے ای تو اب تسلیم کر چکے ہیں سفارت خانہ اسرائیل میں کھول چکا ہے لیکن سعودی عرب نے ابھی تک سفارت خانہ تو نہیں کھولا لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو خطے میں ایک بڑی خوشخبری اور خطے کی مفات میں دیکھتے ہیں لہٰذا اسی حوالے سے اسرائیل نے سعودی عرب کو بھی اپنے ساتھ ملایا سعودی بادشاہ کا اور ان کے آل سعود خاندان کا جو اردن میں ہیں بڑا اثر اور رسوک ہے اسی لئے تو اس حوالے کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے ایک شرط رکھی تھی وہ شرط یہ تھی کہ بیت المقدس میں اسلامی جو مقدسات کی سرپرستی ہے وہ اگر سعودی عرب کو منتقل کیا جاتا ہے تو وہ اردن میں بغاوت میں اسرائیل کا ساتھ دیں گے جو اسرائیل نے قبول کیا تھا سعودی بن سلمان کی اس پیشکش کو اور اس کے بعد بن سلمان اسرائیل امریکہ مل کر اس بغاوت کے لئے انہوں نے زمینہ سازی کی تھی اردن کے سفارتی ذرائع نے بھی اس حوالے سے دو مسائل کی جانب توجہ دلائی ہے اور ان میں سے پہلا مسئلہ وہیں ڈیل آف دی سینچری اور دوسرا مشرقی منصوبے کے حوالے سے ہے جس میں اردن نے شرکت کی تھی اور امریکہ نے سبز حلالی جنڈا اسی لئے دکھایا تھا چونکہ جو مشرقی منصوبہ ہونے جا رہا تھا جس میں اردن نے شرکت کی تھی اس حوالے سے ایران اور شام نے بھی اس کو سراہا تھا اور ایران اور شام نے اس کا سراہنا امریکہ اور اسرائیل کے لئے ناقابل برداشت تھے اور ڈیل آف دی سینچری کی مخالفت نتنیاہو کے فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی اجازت نہ دینے کی وجہ یہ تین اہم ایسے وجوہات ہیں جس کی بنا پر اردن میں بغاوت کے لئے امریکہ اسرائیل سعودی عرب اور یوئی نے سازش کی تھی لیکن یہ ہمارے لئے ایک باعث حیرت ہے کہ اسرائیل غاصف سہونی اور امریکی مفادات کے لئے ہم مسلمان ان کے ساتھ مل جاتے ہیں پروگرام تک کے لئے ناصرین چن کو اجازت دیجئے خدا حافظ